اسلام علیکم دوستو گزشتہ روز اسلام آباد یونائٹیڈز اور ملتان سلطانز کے درمیان میچ کے دوران میں ڈیویڈ ملر نے شداب خان کی برکس نکال دی ایک ہی اوور میں تین چکے اور ایک چوکہ لگایا جو دوستو لائیو میچ دیکھ رہی تھی ان کی وائف بھی تو ان کا ایموشنل ریاکشن آیا میچ کے بعد جو آگے چل کر ایک کلپ میں بھی آپ کو دکھاتے ہیں لیکن دوستو شداب خان کے بارے میں ایک جملہ پہلے لازمی لکھئے گا شداب انٹرویو میں بھی بہت زیادہ افسردہ نظر آ رہے تھے اور چیزیں ان کے ہاتھ سے نکل رہی تھی اور یہی ان کی وائف بھی دیکھ رہی تھی میچ کے دوران میں انہوں نے چاند شرارتیں بھی کی اور دوستو ٹوز جیتنے کے بعد ان کا ریاکشن جو تھا وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں نو ڈاؤٹ وہ اپنی کرکٹ کو انجوائے کر رہے ہیں لیکن دوستو یہ ایک نیچرل سی چیز ہو چکی ہے شاہین سے لے کر ہاریس تک شداب سے لے کر شان مسود تک جس کی بھی اس سیزن میں میریج ہوئی ہے ان کی پرفرمنس ڈاؤن ہی ہوئی ہے اور ان کے فینز کے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ برن رہا ہے اور یہ میچ کے دوران میں دیکھا گیا نے گزشتہ روز پی ایس ایل کی تیز ترین ففٹی جو دوزار تیس میں بنی اس کا ریکارڈ برابر کر دیا تیس گندوں پر ففٹی سکور کی شداب خان کو تین آورز میں بیالیس رنز لگے اور تین چکے ایک چوکا اور دو سنگلز ایک ہی آور میں لگے اور تین آورز میں یہ دیکھیں بیالیس رنز اور صرف ایک وکٹ وہ حاصل کر سکے کیا شداب کو میچز سے ریسٹ لینے چاہیے یا پھر وہ کم بیک کر پائیں گے کمنٹس میں لازمی بتائیے گا لائک شیئر اور سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ